اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں غیر مسلموں کے تیوہار پر ان جیسے کام کرنے لگ جاتے جیسے مکر سکرامتی آ رہی ہے اس پر غیر مسلم وہ اپنے طور پر پتنگ اڑاتے ہیں پتنگ لوگتے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں لیکن میں اپنے مسلمان دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو پتنگ اڑانے میں کئی سارے نقصان ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمِ الَتْتَحْلُقَ اپنے آپ کو ہلاکت میں مٹ ڈالو اور پتنگ اڑانے میں انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا کیسے انسان چھت پر پتنگ اڑاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی پتنگ زیادہ سے زیادہ ہوجائی پر جائے اڑاتے اڑاتے وہ دھاگے کو دھیل دیتے ہوئے یا کھیچتے ہوئے ایسا کیسے الٹے قدم پیچھے جاتا ہے اور چھت پر سے دھڑام سے نیچے آ جاتا ہے ہاتھ پاؤں پور جاتے ہیں کئیوں کی جانیں چلی جاتی ہیں تو پہلا نقصان تو یہ کہ اس میں انسان کی جان داؤ پر لگ جاتا ہے دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان پتنگ کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے ایک فضول چیز کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے اور اس میں بھی کئی سارے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں دوڑنے میں گاڑی والوں سے ٹکرا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں اور نمبر تین پتنگیں جب کٹتی ہیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بائک والا جا رہا ہوتا ہے وہ دھاگا بہت تیز ہوتا ہے مانجھا بہت تیز ہوتا ہے ایک خبر ایسی ملی تھی کہ ایک انسان کی جو بائک چلا رہا تھا اس کی نار کڑ گئی ایک جگہ پر ایک شخص بائک چلا کر جا رہا تھا دھاگے سے اس کی گردن کڑ گئی تو اس طرح سے جان کا نقصان ہوتا ہے اسی طرح سے اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ پتنگ لوٹنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور لوٹن مار ڈاکہ ڈاکہ ڈالنا لوٹنا یہ اسلامی چیزیں نہیں ہیں اسلام یہ سب نہیں سکھاتا ہے اور دور کو جب لوٹ رہے ہوتے ہیں تو اس کو لوٹنے میں کئی لوگ شریک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے کسی کی اہلی کٹ جاتی ہے زخمی ہو جاتی ہے اسی طرح اس میں یہ بھی نقصان ہے کہ جس نے کسی کی پتن کارڈ دی تو بدلے میں اس کو گالیاں مل رہی ہوتی ہیں رنجشیں ہو جاتی ہیں دشمنیاں جنم لیتی ہیں اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ پتنگ بازی میں بے پردگی ہوتی ہے جی اس لیے کہ پتنگیں عام طور پر چھتوں سے اڑائی جاتی ہیں اور پتنگ اڑانے والے جب چھت پر ہوتے تو آس پاس کے جو دوسرے مکام ہوتے ہیں ان پر نظریں بھی ڈال رہے ہوتے ہیں کئی لوگ تو پتنگ اڑانے کے ساتھ ساتھ ڈی جے رکھ لیتے ہیں اپنے گھروں کی چھتوں پر ناچ رہے ہوتے ہیں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں بے پردگی ہوتی ہیں اسی طرح سے پتنگ بازی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے قیمتی وقت کو برباد کر رہا ہوتا ہے جبکہ یہ عمر یہ وقت بڑی قیمتی چیزیں ہیں وقت کو ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے غیروں کی مشابہت اختیار کیا رہے ہوتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا اسی طرح آقا نے فرمایا انسان جس سے محبت کرے گا اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا تو میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی پتنگ بازی سے رکیں اپنے گھر کے بچوں کو بچیوں کو پتنگ اڑانے سے پتنگ لوٹنے سے مانجھے لوٹنے سے ان کو بھی بچائیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح طور پر دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق پتنگ